اب جسٹس مرسول علی شاہ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے یہ میسیج تو سب کے لیے ہے یہ میسیج تو ججز بھی لیتے ہوں گے کس طرح سے لیں گے یہ میں نہیں کہہ سکتا جسٹس مرسول علی شاہ نے اس فیصلے کو محتل کر دیا اور اسے کیا ہوا کہ جو ارکان اسمبلی ان کے حصے میں آئے تھے پینون لیگ اور باقی جو حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں وہ ارکان جو ہیں وہ محتل ہو گئے عمر ایوب کی کلاس ہوئی ہے اور شبلی فراز کی کلاس ہوئی ہے اپنا اپنا محاسبہ خود کریں اور یہ جو اختلافات ہیں ان کو وقتی طور پہ آپ لوگ بند کر دیں اگر کسی طرف سے کوئی بڑی آواز آئی تو میں اس بندے کے خلاف سخت ایکشن لوں گا ہمیں اپنا مرال جو ہے وہ بوسٹرپ کرنا چاہیے اور یہ میسیج جو ہے وہ جانا چاہیے کہ ہم عدالتیں ہمارے ساتھ ہیں آج ہم زیادہ بات تو پیو ٹی آئی کے اندر جو فیکشنز ہیں جو گروپس ہیں اس حوالے سے کریں گے کیونکہ آج ملاقات ہوئی ہے دو گروپس کی یہ دو بڑے گروپس ہیں ویسے حالانکہ پی ٹی آئی کے اندر چھے گروپ ہیں تو اس ملاقات میں کیا ہوا بانی پی ٹی آئی نے کس کو کیا کہا یہ آپ کو تفصیل بتائیں گے لیکن پہلے مخصرن اس معاملے کی طرف آتا ہوں جس پہ اس وقت سب کی نظریں ہیں وہ ہے کل آنے والا فیصلہ آج فیصلہ آنا تھا جس طرح سے میں کل بتا رہا تھا کہ ججز کا مشاورتی اجلاس ہوا اور اس میں یہ تیع ہوا تھا لیکن پھر جب وہ اجلاس انڈ ہو رہا تھا تو اس پہ پھر اتفاق رائے نہ ہو سکا اور آج نہیں آیا فیصلہ لیکن ابھی اس وقت تک تو کاز لسٹ آ چکی ہے اور اس کے مطابق صبح ساڑھے نو بجے فیصلہ سنایا جانا ہے بہت سی چیمگوئی ہیں سپریم کورٹ ملکی سب سے بڑی عدالت اس کا فیصلے کے بارے میں کوئی بھی پیشنگوئی کرنا بہت ہی نامناسب بھی ہے اور بڑا مشکل کام ہے آپ کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے آپ کوئی چھوٹے موٹے اندازے لگا سکتے ہیں کل کے جلاس میں جس طرح سے ججز کا آنا جانا اور قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ چیف جسٹس کے چیمبر میں اور پھر وہاں پہ جو اٹھے بیٹھے تو وہ کچھ اندازے جو ہو رہے ہیں اور پھر آج آپ کو پتا ہے کہ تحریک انصاف جسے انصاف لائز فورم کہا جاتا ہے ان کا جو لائز بینگ ہے اس نے بھی ایک مدارہ کیا ہے سپریم کورٹ کے باہر اور وہاں پہ چیف جسٹس جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف سخت زبان استعمال کی گئی ہے بلکہ یہاں تک کہ گالیاں بھی دی گئی ہیں ان کو تو یہ بسیکلی ایک ٹھیک ہے کہ فرسٹریشن بھی ہے لیکن ان کو پریشر میں لانے کا ایک ٹیکٹک بھی ہے اور دوسرے ججز کو کچھ میسج دینے کا بھی ایک مقصد ہو سکتا ہے لیکن ججز اس طرح سے تو میسج نہیں لیتے یہ بات ضرور ہے صحیح ہے کہ اب جسٹس منصور علی شاہ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے تو یہ میسج تو سب کے لیے ہے یہ میسج تو ججز بھی لیتے ہوں گے کس طرح سے لیں گے یہ میں نہیں کہہ سکتا لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو احساس ہے نا تو یہ والا جو کیس ہے اس میں منصور علی شاہ نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو موطل کیا تھا یہ ذہن میں رکھیں اس سے کچھ فیصلے کا اور کالانے والے فیصلے کا کچھ نہ کچھ اندازہ جو ہے نا وہ کیا جا سکتا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ یہ نشستیں کسی صورت پی ڈی آئی کو نہیں مل سکتی اس لیے کہ ان کا پروسس ہی پورا نہیں ہے اور قانون اس میں رکاوٹ ہے تو جسٹس منصور علی شاہ نے اس فیصلے کو موطل کر دیا اور اسے کیا ہوا کہ جو ارکان اسمبلی ان کے حصے میں آئے تھے پینون لیگ اور باقی جو حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں وہ ارکان جو ہیں وہ موطل ہو گئے اب ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ کسی بھی صورت میں آتا ہے تو یا بحال ہوں گے یا موطل ہوں گے تو وہ تو فیلحال موطل ہیں تو حکومت کی جو دو تہائی اکثریت بن رہی تھی اتحادیوں کے ساتھ مل کے وہ ختم ہو گئی تو ایک بہت بڑا اقدام تھا یہ چھوٹی بات نہیں تھی کہ آپ نے دو تہائی اکثریت حکومت کی ختم کر دی ایک آرڈر کے ساتھ تو اس وقت کا مائنڈ جو ہے وہ کیا اب اتنی بحث کے بعد چینج ہو گیا ہوگا اور جو کہ اگلے چیف جسس آنے والے ہیں تو اس سے میرا نہیں خیال کہ مجھے کچھ بولنا چاہیے اندازہ لگانا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے کہ کل کیا فیصلہ آ رہا ہے یہ اور بات ہے کہ اس کے نتیجے میں بھی جو فیصلہ آئے گا اس کے نتیجے میں بھی شاید کوئی بہران پیدا ہو یا کوئی نئی آگے سے لٹیگیشن شروع ہو جائے یہ تو میں اس ساتھ تک ہی بات کروں گا اب آ گیا پی ٹی آئی اور آج دونوں گروپوں کے لوگوں نے جس میں عمر ایوب تھے اور اسد کیسر تھے دوسری طرف سے بھی شاریارہ افریدیہ جنید اکبر تھے تو انہوں نے ملاقات کی ہے تو اس ملاقات میں دیکھیں پی ٹی آئی میں میں نے جیسے بتایا ہے کہ چھے گروپ ہیں اور شاید اس سے بھی زیادہ ہیں اور جو پریویل کر رہے ہیں وہ یہ والے ہیں جس میں ایک طرف جو ہے وہ عمر ایوب ہے اور دوسری طرف اس کے ساتھ بریسٹر گوھر ہیں اور اسد کیسر ہیں اور دوسری طرف جنید اکبر ہے شاریارہ افریدیہ شاندانہ گلزار اور سو اور سو آن تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ دس لوگ ہیں سموٹ دو اور زیادہ ہوں گے یا کم تو نہیں ہو سکتے اور ان کے مقابلے میں باقی سب یہ ایک بڑی ڈویئن ہے لیکن اس کے علاوہ بھی تو ڈویئن ہے وہ پنجابی اور پختون کی ڈویئن ہے وہ کراچی والوں کی اور باقیوں کی ڈویئن ہے اور وہ علیمہ خان اور بشربی بھی گروپ کی ہے تو بہت زیادہ ہے ڈویئن اس وقت لیکن آج کیا ہوا آج بانے پی ٹی آئی جو ہیں وہ خاصے گسے میں نظر آئے اور انہوں نے اچھی خاصی کلاس لی دونوں گروپوں کی لیکن سب سے زیادہ جو ہے وہ عمر ایوب کی کلاس ہوئی ہے اور شبلی فراز کی کلاس ہوئی ہے اور اس لیے ہوئی ہے کہ بھائی ہم کن مسائل سے دو چار ہیں اور ادھر سے فیصلہ آنے والا اور آپ لوگ آپس میں لڑتے جا رہے ہیں اور اس وقت ہمیں دیکھنا چاہیے اگر فیصلہ ہمارے حق میں آیا تو ہمیں اپنا مرال بوسٹرپ کرنا چاہیے اور یہ میسج جو ہے وہ جانا چاہیے کہ ہم عدالتیں ہمارے ساتھ ہیں اور اب ہم جیتنے والے ہیں اور یہی عدالتیں جو ہیں یہ ہمیں مجھے بھی رہا کروائیں گی اور ہماری پارٹی کو بھی بحال کروائیں گی یہ انہوں نے کہا اور انہوں نے کہا کہ عمر ایوب تم جس طریقے سے قومی اسمبلی میں اپنا رول پلے کر رہے ہو یہ ناقابل قبول ہے اور تم سپیکر کے کہنے پہ تم نے احتجاج ملت بھی کیا اور سپیکر تمہاری مدد کو آتا ہے تو یہ تاثر ٹھیک نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا کہ تم ان کے ساتھ ملے ہوئے ہو لیکن تمہارے حوالے سے یہ جو تاثر جا رہا ہے کہ حکومت آپ کی ہیلپ میں آ رہی ہے یا آپ حکومت کی بات مان رہے ہو یہ تاثر بالکل اس کو زائل کرو اور دو ٹوک ہو جاؤ تو اس پہ ظاہر ہے کہ انہوں نے پھر یہی کہا کہ بالکل ایسی ہوگا جیسے آپ نے کہا ہے دوسری طرف دوسرے گروپ کو بھی کہا ہے کہ آپ باتوں کو زیادہ اچھالے نہیں میں آپ کی باتوں سے اتفاق کروں یا نہ کروں یہ فیصلہ ابھی کرنے کا نہیں ہے ابھی آپ کچھ دیر ٹھہ جائیں پھر میں ان چیزوں پہ پوری طرح سے یہ بتاؤں گا کہ کس نے کیا کیا ہے لیکن یہ ہے کہ اپنا اپنا محاصفہ خود کریں اور یہ جو اختلافات ہیں ان کو وقتی طور پہ آپ لوگ بند کر دیں اگر کسی طرف سے کوئی بڑی آواز آئی تو میں اس بندے کے خلاف سخت ایکشن لوں گا کیونکہ اس وقت یہ جو ہمارا جو اس وقت جو پرائم ٹارگٹ ہے وہ ہے اس جنگ کو جیتنا پتہ نہیں وہ جنگ جیت پاتے ہیں یا نہیں جیت پاتے ہیں میں ان کی بات آپ کو بتا رہا ہوں تو پھر دوسری بات اس میں جو ڈیسس ہوئی ہے وہ ہوئی ہے اس کیس کے علاوہ وہ ہوئی ہے نو مائی اور نو مائی پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں فیلحال اپنے موقف میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کرنی نہ ہی اس میں کوئی لچک دکھانی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اس پہ ہم نے اپنے موقف کو بار بار دہرانا نہیں ہے فیلحال اس پہ ایک درمیانہ سا ہاتھ رکھیں تاکہ پھر آنے والے دنوں میں اس پہ فیصلہ کیا جا سکے کیونکہ آج بھی آپ کو شاید پتا ہے کہ جو لہور کی ایک عدالت ہے اس نے جو فیصلہ دیا ہے بانے پی ٹی آئی کی ابوری زمانتوں میں تو اس میں دو گواہوں کی بیان کی روشنی میں اس نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ جو سارا پلاننگ تھی جو منصوبہ بندی تھی اس کے پیچھے بانے پی ٹی آئی ہیں تو اس لیے کوئی میسج ان کے لیے نو مئی کے حوالے سے اچھا نہیں جا رہا اور پھر یہ کہ ون نائنٹی ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے اس میں پرویز خٹک نے بڑی زوردار گواہی دے دی ہے اور وہ ساری کہانی جو کہ پہلے سے موجود ہے لیکن ایک گواہ کی حصیت سے عدالت کے سامنے بیان کر دی ہے اور ایک بڑا گواہ ہے پرویز خٹک کہیں اس وقت گوزیر دفعہ تھے اور سب سے قریب تھے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک لحاظ سے ان کے لیے دپریسنگ ہیں تو یہ اس لیے پارٹی کو میسے دیا گیا ہے کہ کوئی اختلاف جو ہے وہ اوبر کے سامنے نہیں آنا چاہیے اپنے اندر جو جو باتیں ہیں ان کو ابھی دبائیں اور میرے فیصلے کا انتظار کریں